السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می نیو ولوگ اور آج کا جو ولوگ ہے کافی لانگ ٹائم کے بعد آرہا ہے بیٹ کچھ امپورٹنٹ چیزیں آپ کو مجھے آپ بتانی ہیں اس ولوگ کے اندر اور دکھانی بھی ہیں اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اب جو ولوگ لے کر آنگی وہ رلیٹر ٹو لائک دس ٹائپ آف پلانٹ جس طرح سے آپ کو یہ نظر آرہا ہے پلانٹ کلکل مرسا گیا ہے سوپ سا گیا ہے اور اس کی پیچھے ریزن کیا ہے اس طرح کا فریش لیو ناظر نہیں آرہا اور یہاں سے سٹارٹنگ ہو چکی ہے اس لیو کے خراب ہونے کی تو آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے لگی ہوں اور کچھ دکھانے لگی ہوں کہ یہ اس طرح کی جو لیو ہیں وہ اس طرح کی فارم میں کیسے آ جاتے ہیں کیوں آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا ایشیوز شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لیو خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ابھی جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے میری رات کی رانی اور اس کے اوپر جو اٹیک ہوا ہوا ہے بگز کا وہ پورے پلانٹ میں پھیل چکا ہے تو وہ ہی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ بگ جو ہے جو پورے پلانٹ میں پھیل چکا ہے سی اس نے میرے لیو کے ساتھ کیا حال کر دیا ہے اور تھوڑا میں آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں تو وہ بلیک کلر کے جو انسیکس ورے برگز ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے ایک منٹ یہ آپ کو یہاں پہ بلیک کلر کے بگز نظر آ رہے ہوں گے یہ چھوٹے چھوٹے سے انسیکس ورہا تو یہ جو ہیں یہ دکھنے میں نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ یہ لیو کے نیچے کی طرف سے جو لیو ہوتا ہے اس کا جو رس ہوتا ہے وہ سک کر رہے ہوتے ہیں اور سارا لیکوڈ سک کر کے پورے پلانٹ کو خراب کر دیتے ہیں لائک دیکٹ فارم یہ اسی طرح سے جو یہ ابھی میرے لیو کا براحال ہو گیا ہے اس طرح پورے پلانٹ میں اس طرح کا لیو پورا پھیل جائے گا اچھا اب میں نے آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتانی ہے اور دکھانی بھی ہے سی یہاں پر جو میرا اس وقت پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس اس میں رات کی رانی اور اس کے اوپر اس طرح کی جو بگز ہیں وہ پھیل چکے ہیں اور اس کے اوپر میں نے کیا کیا اپلائے کرنا ہے کس طرح اپلائے کرنا ہے اب وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے چلتے ہیں ایک اور جگہ جہاں پر میں آپ کو دکھا ہوں کہ یہاں پر جو ہے میرے سیزنل کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو بیچاروں کے ساتھ کچھ ایشیوز ہو گئے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچھا سب سے پہلے تو یہ جو پلانٹ دکھ رہا ہے آپ کو اس کے اوپر دیکھو کتنے ماشاءاللہ صورت قسم کی پلانٹس آ گئے ہیں اور سیزن چینج ہو رہے ہیں تو آپ سنلائٹ جو ہے بہت برے طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے ٹیریس کے اندر اور کچھ ایسے پلانٹس جو سنلائٹ سنلائٹ کو بلکل برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور کچھ ایسے آؤٹڈور پلانٹس بھی ہیں جو زیادہ ہیٹ کو بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو لینکس ہیں وہ تھوڑے خراب سے ہو رہے ہیں بہت جو سیزن چینج ہو رہا ہے اور اس کے اندر جب ونٹر سے سمر یا سمر سے ونٹر میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے سیزن تو اس وقت بھی ہمارے کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جس کے لیوز ختم ہونے چرو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اچھے سے آنے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے سیزن چینجنگ کی وجہ سے سی مائے پلانٹ اس کے اوپر بھی جو ہیٹ اپ ہوا ہے سیزن کا چینج ہونے کا اس نے اس کو سارا خراب کر دیا اس کے لیوز اور جو فلاڈز ہیں وہ تقریباً آلموسٹ خراب ہو چکے ہیں اس وقت بلکل ٹیوریس کے جو پلانٹس ہیں ان کے اندر جو چینجنگ میں دیکھ رہا ہوں this is my first time اور بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جو سیزن چینجنگ کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں اور پھر خود با خود اس کے اندر چینجنگ ہوتی جائیں گی اور لیوز آنا شروع ہو جائیں گے تو جو زیادہ ہیٹ اور سن لائٹ کی جو لائٹس ہیں کچھ ایسے پلانٹس جن کے بارے میں ابھی بھی مجھے پتہ نہیں ہیں کہ وہ زیادہ ہیٹ برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور وہ سوک رہے ہیں جو یہ ابھی پلانٹ ہے اور اندر پلانٹ جو یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میرے جو دہلیا پلانٹس ہیں وہ کتنے خوبصورت بڑے بڑے فلاڈز دے رہے تھے پر سن لائٹ کے بعد وہ کافی خراب ہوئے ہیں یہ جو آپ کو لیوز نظر آ رہے ہیں یہ جو سیزن چینجنگ ہو رہی ہیں اس کی ہیٹ کی وجہ سے کافی اس کے اندر چینجنگ ہو رہی ہیں اور لیوز بھی خراب ہو رہے ہیں بٹ ایسا نہیں کہ یہ پلانٹ جل گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے ان پلانٹس کے اندر دوبارہ گرین ری آئے گی یہ میرا بالکل سوپ گیا تھا اور اگین اس کے اندر گرین ری آئی ہے تو ابھی چلتے ہیں اور پلانٹس کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ سارے پلانٹس کی جو اس وقت کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں کچھ ایسے پلانٹس ہیں جو سن لائٹ کو بلکل برداشت کر رہے ہیں ابھی بھی اور اس کی ہیٹ کو برداشت کر رہے ہیں بٹ کچھ ایسے بھی پلانٹس ہیں جو بلکل برداشت نہیں کر پا رہے ہیں سیزن چینجنگ کے اندر اور جن کی میں نے پلیس بھی چینج کرنی ہے تو کچھ ایسے پلانٹس ہیں جن کے اندر چینجنگ کرنی ہے یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اوپر کی طرف دیکھ رہو آپ یہاں پر میں نے گرین نیٹ کرنی ہے کیونکہ میرے ٹیرس میں بہت برے طریقے سے سن لائٹ آتی ہے اور فل سن لائٹ جو ہے ان پلانٹس کے اوپر پڑتی ہے جس کے پاس جو میرے پلانٹس ہیں وہ اتنی زیادہ ہیٹ سن لائٹ کو برداشت نہیں کر پاتے تو ان کی ویسے میں یہ سارے کے سارے یہاں پر جو گرین بھی کروں گی تو اس کے اوپر ایک نیٹ قسم کا آ جائے گا جو ان سارے پلانٹس کو پروٹیکٹ کرے گا اور جتنی ان کو ہیٹ کی ضرورت ہے اتنی ہیٹ ان کو پروائیٹ ہوگی اس سے یہ ہوگا کہ کچھ ایسے پلانٹس ہیں جو بہت زیادہ ہیٹ کو برداشت نہیں کر سکتے وہ ہیلدی اور گرین رہیں گے تو یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ کچھ میرے ایسے پلانٹس ہیں جو بچارے بلکل سوک رہے ہیں جن کو واتر تو مل رہا ہے لیکن ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اتنی مزے کی نظر نہیں آرہی کچھ سیزن چینجنگ کی وجہ سے پلانٹس بلکل لیپس گر سے گئے ہیں اور وہ لیپس ایسا نہیں ہیں کہ چلے گئے ہیں اور دوبارہ نہیں آئیں گے وہ دیفنیٹلی آئیں گے اور ان کے پر ورک ہوگا اور ان کو پروٹینز ملیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ساری چینجنگز ہوں گی اور آئیں گے انشاءاللہ اچھا یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو کچھ ایسے پلانٹس بھی ہیں جو ونٹر میں بہت زیادہ ہیلتی نظر آتے ہیں اور سمر سیزنز کے اندر ان کے جو ہے ہیلت میں خاصا چینج تو نہیں آرہا ہوتا لیکن اٹلیس اس کے اندر جو بہت اچھی سٹرانگ گرینری ہوتی ہے وہ کم پر جاتی ہے لیکن وہ بھی موووون کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آؤٹڈور پلانٹس ہی ہوتے ہیں اور وہ رہ لیتے ہیں سن لائٹس میں بھی ونٹر اور اس طرح کی جو سیزن میں سٹارٹس ہوتے ہیں تو اس میں وہ واپس سے ہیلتی اور خوبصورت اور فلاورنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا ابھی جو یہاں پر کنڈیشنز ہو رہی ہیں کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن کے اندر بگز وغیرہ بھی لگ گئے ہیں اور میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جو اب میں ولوگ بناوں گی اس کے اندر میں سارا سپری کا سسٹم بتاؤں گی جن کے اوپر بگز وغیرہ لگا ہے تو ان کے اوپر جو سپریز ہوں گے وہ میں کس طرح کا سپری ہوگا اس کے اندر کیا کیا میں نے لگایا ہے لگانے سے مطلب ہے اس کے اندر کیا کیا میں نے انکلیوٹ کیا وہ سارا کر کے اپنے جو پلانٹ سے ان کے اوپر وہ سارا سپری کروں گی یہاں پر اگر ایک اور پلانٹ ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ ابھی نیو نیو لیوز آنا سٹارٹ ہوئے ہیں بلکل وہ ونٹر میں سوپ گیا تھا سی آپ کو دکھ رہا ہوگا تو دیکھو یہاں پر اچھے سے جو آپ کو چھوٹا چھوٹا گرین قسم کا لیو نظر آرہا ہے ماشاءاللہ سے ایسے یہ پورے پلانٹ میں آ چکے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی آپ کو پلانٹ کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے سلیوز دکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ گروت کریں گے اور یہ بلکل پلانٹ ختم نہیں ہوا ہے یہ ماشاءاللہ سے حل دیئے اور یہ سیزن کی چینجنگ کی وجہ سے تھوک گیا ہے ایسا لگتا ہے بہت اب جو ہے اس کے نلیوز آنا شروع ہو گیا ہے فرینڈز اصل چیز تھی آپ لوگوں کو دکھانا کہ آج کا جو اسپری ہونا ہے ان پلانٹ کے اوپر اور آج میں ان کے اوپر اسپری بھی کروں گی اور اسپری کا تھوڑا ریزلٹ بھی میں آپ کو شو کروں گی کہ اس اسپری کے بعد جو ہے پلانٹ کے اندر کنڈیشنز کیا ہے اچھے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو میرا پلانٹ تھا اس کے اندر سے ماشاءاللہ اگن اس میں بیبیز آنا سٹارٹو ہیں آپ دیکھڑے ہو گئے یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے سے جو آپ کو بیبیز نظر آرہے ہیں اس پلانٹ کے اوپر میں سپری نہیں کروں گی کیونکہ ابھی ریسنٹلی اس کے بیبیز آرہے ہیں اور اس پر بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے تو اس طرح کی چیز ہماری جل بھی سکتی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس پلانٹ کے اندر یہ بیبی کو دیکھا کہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا بیبیز اگر آرہے ہیں تو اس کے اوپر میں سپریس نہیں کروں گی اور سپریس یکونی پلانٹ کے اوپر میں نے کرنا ہے جن کے اوپر بگز وغیرہ مجھے نظر آئیں گے تو ابھی میں جو چیک کر رہی ہوں وہ یہ چیک کر رہی ہوں کہ کسی پلانٹ کے اوپر جو ہے بگز وغیرہ نہیں ہے تو وہ پتا چل جائے کہ کونکہ ایسے پلانٹ ہے جس پر بگز وغیرہ نہیں ہے اچھا یہاں پہ یہ ہرہ پیاس آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے اوپر میں سپریس نہیں کروں گی نہ ہی اس میں کوئی قسم کا بغ ہے اور ماشاءاللہ سے کافی یہ بھی بڑھا ہو کے ہیلڈی ہو گیا ہے تو اب چلتے ہیں اس طرف جہاں پر ہماری سٹوپ لی لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بھی بالکل سپریس نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر جو ہماری سٹوپ لیس ہیں وہ ماشاءاللہ سٹھ ہیں اور ٹھیک ہیں اگر میں نے اس کے اوپر سپریس کیا جو بھی اس کی جو لیس ہیں گرین ماشاءاللہ سے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہو گرین خودی پروڈیوز ہو رہے ہیں لیب اور دس اس میں من پار اور ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہی ہر ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوگے کس طرح سے ماشاءاللہ ہیلڈی گرو کر رہا ہے کہاں وہ ایک سٹیمتی اور آپ بڑھ کے کسی ماشاءاللہ بڑھی ہو گئی ہے سو این ایدر پلانٹ کے اوپر دس اس می دہلیے پلانٹ یلو کلر اور اس کی اندر بھی مجھے تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہوا ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے بگز وغیرہ ہیں اور اس کے اوپر بھی سپری وغیرہ ہوگا تو دس اس میں رات کی رانی اور اس کے اندر جو ٹھیک تھا بھی بگز آپ لوگوں نے دیکھے ہیں کہ اس کے اوپر جو بھی بگز وغیرہ تھے اس کے اوپر سپری وغیرہ ہوگا اور آفٹر دیٹ پھر ہم اس اس جو بھی پلانٹ اس کو 24 آورٹس کے لیے آفٹر اس پر اس طرح سے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہاں پر جو ہے بگز بھی موجود ہیں ان کی کنڈیشنز کیا ہیں تو چلتے ہیں ہم نے سپری کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے کیا کیا ملایا ہے تو فرنڈس اس کے اندر میں نے صرف دو ہی چیزے ایٹ کی ہیں ایک میں نے وارٹر ایٹ کیا اور ایک کانفیڈو سپری ہی جو میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے اور اس سپری میں میں نے تین حصہ پانی اور ایک حصہ جو ہے وہ پان پہ ڈوٹ کر دیا ہے تو جہاں جہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں یہاں بگز بکیرہ ویلبل ہیں اور نظر آ رہے ہیں تو اچھے دیکھ اچھا فرنڈس ایک چیز کا خاص خیال رکھئے گا کہ جس جگہ آپ سپری کر رہے ہیں اس کی اندر مانا ڈیریکشن کے آپ نہ کھڑے ہوں کیونکہ جو ہوا کی ڈیریکشن ہوگی اور وہ سپری کے دوران اڑے ہوگی تو وہ آپ کی آئے اور ناؤز اور ایون بریت کو بھی خراب کر سکتی ہے کیونکہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے اور پیرلی بچوں کی پہنچ اس کو دور رکھئے گا کیونکہ یہ پور پوائزن ٹائپ چیز ہے اور اس کی اندر بگز مارنے کا سپری ہے اور یہ ڈینجرس بھی آپ کی آئے کے لیے سپیشلی تو یہاں پر ایک اینا در پلانٹ کے اوپر اس پر بھی میں کروں گی اور اس سپری کو کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ دیکھو میں نے کتنا اپنے ہینڈ کو دور کیا ہوا ہے تاکہ اس کی جو ہوا جو ہے اس سے میرے جو لانگ سے ہیں اور جو میرے آئے ہیں اس پر کوئی پرابلم نہ ہو سو دس اس میں این اینا در ٹری اور اس کی اندر پلانٹ کی اوپر بھی میں سپری کر رہی ہوں تاکہ اس کی اندر بھی بہت زیادہ ہے مجھے سب سے زیادہ جو بگز بگر نظر آئے ہیں ایون اس کی اوپر تو کیٹپلر نے بھی اٹیک کیا سارے اس کی جو لیو ہے وہ کھا گیا ہے کیٹپلر تو اس کی اوپر بھی ایک اچھے سی سپری ہوگا اور سپری کے بعد ہم اس کو 24 آور کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں گے آفٹر 24 آور اس کو فوش کریں گے اور فوش کرنے کے بعد پھر 9 دیز کے بعد اگین سپری کریں گے بٹ تب اس کی کنڈیشن دیکھیں گے کہ اگر بگز ہیوی اٹیک ہے تو ہم اس کو کریں گے اگر وان سپری میں بھی ریموو ہو جاتے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہیں بٹ یہاں پر اگین میں آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوں کہ اسپری کے دوران پلیز کر لیے اپنی آئے ہینڈ اور اپنے جو بریت لے رہے ہو اس کا بہت خیال رکھئے گا کیونکہ ہوا موجود ہے یہاں پر اور ابھی بھی مجھے خود کو بھی فیل ہوا ہے بہت زیادہ کہ یہ جو سپری ہے وہ مجھے بریت میں فیل ہو رہا ہے باقاعدہ اس کی سمیل بہت گندی ہے اور بلکل بچوں کو قریب نہ رکھئے گا جس دوران آپ سپری کر رہے ہوگے کیونکہ آپ دیکھو قریب سے یہاں پر کی ایک آنٹ ہے اس کے اوپر بھی سپری ہو گیا ہے تو وہ ہی کیسے مرز گئی ہے اس آن تر سپاٹ تو یہ بچوں کے لیے بھی بہت کتناک ہے تو پلیز اس کو بچوں کی پانچ سے دور رکھئے گا اور بچوں کو گارڈن میں یا اسرا سے ٹیرس میں آنے نہ دیجئے گا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہم نے اس کیمیکل کی اوپر کہ اس کیمیکل کو کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اسپری ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو 24 آورز کیلئے رکھتیں گے اور آفٹر 24 آورز ہم انشاءاللہ اس کو واش کریں گے تاکہ پانچ کے اوپر سے وہ سپری ریموو ہو جائے تو اس کا پروسیجر میں آپ کو بتا چکی ہوں اور میں نے آپ کو دیکھ بات دیا ہے کہ اسپری کو کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو کیئر کرنی ہے تو فرنس یہ ساری انفرمیشنز نہیں جو میں نے آج آپ کو پروائیڈ کی ہیں اور جو بہت زیادہ ضروری تھی جو آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنی تھی اور کچھ دکھانا بھی تھا یہی سب بتانا تھا اور آپ کے سامنے ہیں ساری پلانٹ ماشاءاللہ آفٹر اس پر دیکھیں گے اس کا ریزلٹ اور میں ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ کیا رہا میرے پلانٹ کے اوپر دوہوں میں یاد رکھئے گا اوکی اللہ حافظ بابائے لائک شیئر سبسکرائب سب کیجئے گا تیک کیر